ہیلو اور ملکم بیک گائز اب گائز جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ کوئی بھی سپر ہیرو ڈائریکلی سپر ہیرو نہیں بنتا ہے کسی بھی سپر ہیرو کو کئی سارے سیکرفائزز دینے پڑتے ہیں تب جا کر وہ سپر ہیرو ایک سپر ہیرو بنتا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو آئین مین نے بھی اپنا انگیم میں سیکرفائز دے دیا تھا اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو اسی طریقے سے بنت نے بھی اپنی لائف میں کئی سارے چیزوں کو سیکرفائز کیا ہے اور آج ہم لوگ بات کرنے والے ہیں بنت کے ٹاپ 5 بیگست سیکرفائزز کے بارے میں تو پھر چلی آج کس فیڈو کو بنا کے سیری کے سٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس لس میں نمبر پاس پر آتا ہے سٹڈیز اب جیسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ بنتین کی کلاسک سیریز میں بنت کے ویکیشنز تھے اسی لئے بنت کھل لم کھلا اومنیٹکس کو یوز کر سکتا تھا لیکن بنتین کی کلاسک سیریز میں ہمیں یہ بات پتا چلتی ہے کہ بین کی سکولز جو ہے وہ پھر سے ایک بار سٹارٹ ہو گئی ہے اور بنتین کی ایلن فور سیریز میں بھی ہمیں بین کی سکولز کے بارے میں کئی سائی جانکاریاں ملتی ہیں اور یہی سیم کیس ہوتا ہے الٹیمیٹ ایلن سیریز میں لیکن اومنیورس سیریز کے آتے آتے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ جو بین ہیں اس نے اپنی سٹیڈیز کو چھوڑ دیا ہے مطلب کہ اس نے اپنی سکولز کو چھوڑ دیا ہے اور وہ اپنا اب پورا ٹائم لوگوں کی مدد کرنے میں بتا دیتا ہے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو اومنیورس ملنے کے چلتے بین کو اپنی سٹیڈیز کو چھوڑنا ہی پڑا تھا کیونکہ اومنیورس سٹیڈیز ایک ساتھ مینج کرنا بین کے لئے لگ بگ ناممکن کے ہی برابر تھا اور کئی نہ کہ سٹیڈیز کو چھوڑنے کے بعد بین بھی خافتہ خوش ہے اب اس لسپے نمبر چار پر آتا ہے فیڈبیک سیکرفائز اب جیسا کہ تم سبی لوگ جانتے ہو کہ جو فیڈبیک ہے وہ بین کا سب سے فیوریٹ ایلین ہے فیڈبیک کو بین کافی زیادہ یوز کتا تھا انفیکٹ اتنا زیادہ یوز کتا تھا کہ عزمت نے یہ تک کہہ دیا تھا کہ فیڈبیک کے چلتے بین کے باقی ایلینز پر کافی زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو بین نے فیڈبیک کو کئی بار میلویر کے خلاب بھی یوز کیا تھا لیکن یہ کیسا سمجھ آ جاتا ہے جب میلویر کو پتا چلتا ہے کہ آکر کر فیڈبیک کو کیسے ہرانا ہے اور ایک بار موقع کا فائدہ اٹھا کر میلویر جو ہے وہ بین سے فیڈبیک کو الگ کر دیتا ہے اور فیڈبیک کو ڈسٹرائی کر دیتا ہے اور فیڈبیک کے سیکرفائز کے بعد جو بین ہے وہ اتنا زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا کہ بین نے آمنیٹرکس کو بھی یوز کرنا چھوڑ دیا تھا تو تم سمجھ ہی سکتے ہو کہ یہ جو سیکرفائز ہے یہ بین کے لئے کتنا زیادہ امپورٹنٹ اب اس لس میں نمبر تین پر آتا ہے آمنیٹرکس سیکرفائز اب جیسا کہ تم سبھی لوگ جانتے ہو کہ جو بینٹین کی ایلین فورس واری آمنیٹرکس تھی وہ بینٹین کی ایلین فورس سیریز کے لاسٹ اپسوڈ میں دسٹرائی ہو جاتی ہے یا یوں کہہ لوگ بینٹ جو ہے وہ خودی آمنیٹرکس کو سیلپ دسٹرک مور پیدار کا بلاسٹ کر دیتا ہے کیونکہ اس سمجھ جو آمنیٹرکس ہے وہ ویلگیاکس کے ہاتھ میں تھی اور ویلگیاکس کو روکنے کا اس سے بہتر کوئی بھی طریقہ نہیں تھا اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ جو سیکرفائز تھا یہ بینٹ کے لئے کافی زیادہ امپورٹنٹ سیکرفائز تھا کیونکہ بینٹ نے یہاں پر اپنی آمنیٹرکس کو کھویا تھا جو بین کے لئے ایک دمی سب کس تھی اور یہاں پر بین کافی زیادہ ایموشنل بھی ہو گیا تھا اگر تمہیں یاد ہوگا تو فورج آف کریشن اپیسوڈ میں جب ہمیں چھوٹا بین دکھایا جاتا ہے تب جو چھوٹا بین ہے اسے یہ بات پتا چل جاتی ہے کہ آگے چل کر آمنیٹرکس جسٹرہ ہو جائے گی اور بین کو الٹی میٹرکس مل جائے گی بس اسے کچھ سمیں بعد وہ دھنلا دھنلا یاد آئے گا اور یہ سائی ہوتا ہے جب بین کو الٹی میٹرکس دکھتی ہے تب بین کو دھنلا دھنلا یہ چیز یاد آنے لگتی ہے کہ اب آگے چل کر آمنیٹرکس کو بین کو ڈسٹرائی کرنا ہی ہوگا اور اسی لئے یہاں پر آمنیٹرکس کو یہاں پر بین سیکریفائس کر دیتا ہے اب اس لسپ میں نمبر دو پر آتا ہے بین سیکریفائس فور نو آج بین اب جسا کہ تم سب لوگ جانتے ہو کہ جو نو آج بین ہیں ویلگیاکس اس کے پیچھ پر جاتا ہے اور جو ویلگیاکس ہے وہ سارے کے سارے ایویل بینس کو نو آج بین کو مارنے کے لئے کہتا ہے اور وہی دوسری اور جو گوڑ بینس ہے وہ نو آج بین کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر جو ویلگیاکس ہے وہ سارے کے سارے بینس کو ٹائم لائن سے ہی ریس کر دیتا ہے اب یہاں پر ہمارے جو پرائیم بین ہیں وہ نو آج بین کو اپنی آم لیٹکس دے دیتا ہے تاکہ نو آج بین سب کچھ ایک دم صحیح کر سکے اب اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہاں پر پرائیم بین کو شاید سے پتا تھا کہ پرائیم بین یہاں پر ڈسٹرائے ہونے ہی والا ہے کیونکہ یہاں پر جو نو آج بین ہیں اسے یہاں پر پرائیم بین آم لیٹکس دے دیتا ہے اور یہاں پر پرائیم بین کو یہ کیوں نہیں لگا کہ نو آج بین بھی ڈسٹرہ ہو سکتا ہے کیونکہ پرائیم بین کو یہ بات پتا تھی کہ اب یہاں پر سیپ و سیپ نو آج بین ہی ایک کلوتا ایسا شخص سے جو کہ یہاں پر کچھ کر سکتا ہے اور اگر ہم لوگ دیکھیں تو یہ ایک ٹائپ کا سیکریفائز ہی ہے جو کہ یہاں پر پرائیم بین نے نو آج بین کے لیے کیا تھا اب اس لسلس میں نمبر ون پر آتا ہے الٹیمیٹ سیکریفائز اب اگر تمہیں بینڈین کی الٹیمیٹ ایلین سیریز کا الٹیمیٹ سیکریفائز اپیسوڈ دیکھا ہے تو تمہیں پتا ہی ہوگا کہ اس اپیسوڈ میں ہوتا کیا ہے اس اپیسوڈ میں جو الٹیمیٹ ایلین ہے وہ زندہ ہو جاتے ہیں اور الٹیمیٹ ایلین بین کو الٹیمیٹ ایکس کے اندر کھیچ لیتے ہیں اور الٹیمیٹ ایلین بین کو ایک سیکریفائز دینے کے لیے کہتے ہیں اب یہاں پر الٹیمیٹ ایلینز کو یہ لگ رہا تھا کہ اگر بین یہاں پر مر جائے گا تو الٹیمیٹ ایلینز جو ہے وہ آزاد ہو جائیں گے اور یہاں پر بین جو ہے وہ اپنا سیکرفیس دے بھی دیتا ہے کیونکہ بین کو لگتا ہے کہ الٹیمیٹ ایلینز کو بھی اپنے آزاد ہی چاہیے وہ بھی کچھ یہاں پر غلط نہیں کر رہے ہیں اور اسی لئے یہاں پر بین جو ہے وہ اپنا سیکرفیس دے ہی دیتا ہے کہ تب بھی جو ایزمت تھے وہ بن کو کسی طریقے سے بچا لیتا ہے اب یہاں پر آلموسٹ آلموسٹ بن مر نہیں والا تھا لیکن کسی طریقے سے ایزمت نے یہاں پر بن کو بچا لیا تو بس آج کیسے ویڈیو میں بس اتنا ہی اور آج کیسے ویڈیو کا لائک ایم رکھتے ہیں ون پوائنٹ فائی کے لائک کا اور ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڑ بائی اس لیے میں وومٹ بن گیا اور اسے کھا گیا